بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ وآصحابکہ دروش شریف اور میزان کا پڑھڑا مواحب اللدینہ میں تفسیر سے یہ نکل کیا ہے کہ قیامت میں جب کسی مومن کی نیکیاں وزن میں کم ہو جائیں گی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پرچہ جو کہ صرف ایک املی کے برابر ہوگا نکال کر میزان کے پڑھڑے میں رکھ دیں گے جس سے اس کے نیکیوں کا وزن زیادہ ہو جائے گا وہ مومن وہ بندہ کہے گا میرے ماباپ آپ پر قربان ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت اور صیرت کتنی اچھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیں گے میں تیرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور یہ وہ دروش شریف ہے جو تُو نے مجھ پر پڑھا تھا وہ پرچہ ہے جو میزان میں رکھا گیا ہے اور اب تیری حاجات کے وقت اس دروش شریف نے تیرا حق ادا کر دیا یعنی کہ بروز محشر جس کی نیکیاں کم ہوں گی اور اگر اس کے نام آئے عمال میں درود پاک ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مدد فرمائیں گے اور اس درود پاک کی برکت سے اس کے عمال کی نیکیاں بڑھ جائیں گی اور پھر اسے بخشش کی عطا ہوگی اور وہ جنت میں چلا جائے گا تو کیا ہی کہنے درود پاک پڑھئے اس وقت اس پر عمال نام میں درود پاک کتنی بڑی نعمت اور سہارا ہوگا کہ جس کے رکھنے سے آپ کی بخشش کا پروانہ آپ کے ہاتھ آ جائے گا اللہ تعالیٰ رحمت انہیں گا فرمائے اور درود پاک پڑھنے کی خوب ہی محبت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہونا تبرانی کی حدیث ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا آمین 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 یعنی تین دفعہ آمین کہا پھر فرمایا کہ جبرائیل آئے اور انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اپنے والدان میں سے کسی ایک کو پایا اور اس سے اس نے سلوک نہ کیا یعنی اس کی فرما برداری عطاعت اور خدمت نہ کی اور وہ مر گیا اور اس کے والدان اس سے راضی نہ تھے تو وہ جہنم نے گیا اللہ تعالیٰ نے اسے دور کر دیا اپنی رحمت سے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے ماہ رمضان کو پایا اور گناہ بکشائے بغیر مر گیا وہ جہنم نے گیا یعنی رمضان کو پایا گناہ کیے اور رمضان میں اس کی مقرد و بکشش نہ ہوئی تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا پھر جب حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ بھیجا اور مر گیا تو وہ جہنم نے گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا تو اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ذرا غور کیجئے ماباپ کا نافرمان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے رمضان المبارک میں روزیں نہ رکھنے والا بخشش نہ کروانے والا بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے مگر سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک نہ پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے ام المومن حضرت عائشہ صدیوں سے مر بھی ہے کہ رسول اقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر تسلت سے درود السلام پڑھیں یعنی کہ درود پاک پڑھنا ہماری نجات کا ذریعہ ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے نام گرامی آئے اور درود پاک نہ پڑھیں تو سوچیں وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا اور جہنم میں چلا گیا درود پاک جنت کا راستہ ہے جتنا پڑھتے جائیں گے یہ راستہ اتنا ہمبار ہوتا جائے گا اس پر چلنا اتنا آسان ہوتا جائے گا اور انشاءاللہ حضو جل درود پاک پڑھتے پڑھتے جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں جگہ ملے گی انشاءاللہ حضو جل درود پاک پڑھئے دوسروں کو اس کی دعوت دیجئے کہ اس کی برکت سے آپ کی بھی زندگی اور آخر صبریں اور دوسروں کی بھی صبریں اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ پرمائے اور ہمیں اپنی رحمت سے کبھی بھی محروم نہ پرمائے اور ہمیں درود پاک کی خوب برکت ہے اور بحر نصیب پرمائے آمین بجاہن نبی العامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم